اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میتہ سب خریہ سے ہوں گے خوشباش ہوں گے آج بہت ہی مزے کے بنا رہی ہوں پالک کوفتے چلے ملکے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک پوٹ میں ڈالیں گے آئل آئل کے اندر ہم ڈالیں گے چاپ کی ہوئی پیاس پیاس کو ہم تھوڑا سا گولڈن انہیں تک فرائی کریں گے براؤن کلر اس کا نہیں آئے گا اور اس کے ساتھ ہی اب اس کے اندر جائے گا لسن ادرک جو میں نے چاپ کر کے رکھی ہوئی تھی وہ اس کے اندر ڈال دی ہے اور اس کو پھر سے ہم نے گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کیا اب اس کے اندر جائیں گے مسціلہ جوات اس میں جائے گا سرخ مرچ پاورڈر حلدی پاورڈر اور نمک میں چونکہ تھوڑا سا بنا رہی ہوں اس لئے میں ٹی سپون میں نے اس کے اندر ڈالی ہے سرخ مرچ پاورڈر ٹی سپون ہی میں نے اس کے اندر ڈالیا ہے نمک اور ہاف ٹی سپون اس کے اندر میں نے خلدی پاورڈر ڈالا ہے آپ اپنے حساب سے ڈالیں کھتنے آپ کا کھانا ہے اس حساب سے ڈالیں اس کے اندر اور اب یہاں پہ ہم نے اس کے اندر کوفتے ڈال دیں کوفتے کی رسپی جو ہے میں پہلے سے ڈال چکی ہوئی ہے پہلے سے اس کی ویڈیو اسی یہ میں نے فریز کر کے رکھے ہوئے تھے تو وہ کوفتے اس کے اندر ڈال رہی ہوں اب اس کے اندر ڈالیں گے ٹوماتر اور اس کو ہم اچھا سا پھر سے کریں گے فریز کی بنائی پہ ہم نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا اچھی ہے ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے تاکہ ہمارے جو کوفتے ہیں ہم اندر تک پک جائیں اب اس کے اندر جائے گا خوشکتنیا پاورڈر گرم سالہ اور اس کے اندر اب جائے گا خوشکتنیا پاورڈر تین مسالے میں نے ڈالے ہیں اس کے اندر خوشکتنیا پاورڈر گرم سالہ اور سیرہ پاورڈر اس کے اندر ڈالا ہے اور مسالہ اس کے اندر نہیں جائے گا اور یہ پالک ڈالنے سے پہلے ہم نے ڈالنا ہے پالک ڈالنے کے بعد نہیں ڈالنا ہے اب اس کے اندر جائے گی پالک پالک میں نے بوائل کر کے اور اس کو بلینڈ کر کے رکھا ہوا تھا کیونکہ میں نے اس کے اندر اب ڈال دی ہے اب پالک ڈال کے تو ہم اس کو پندرہ منٹ کے لیے اس کو میڈیم آج پہ رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھا سا پک جائے کوفتے کا ٹیسٹ جو ہے وہ پالک اندر آ جائے گا جیسے ہم اس کو اندرہ منٹ کے لیے پکائیں گے اب اس کو کور کر دیا اور فلیم جو ہے وہ میں نے میڈیم کر دیا یہ جو ہے جناب ہمارے پالک کوفتے بلکل ریڈی ہو چکی ہیں بہت مزے کے بنتے ہیں ایسے بنتے ہیں جیسے کہ ملائی اس کے اندرڈا لی ہوئی ہے بہت مزے کے ملائی کوفتے کہلیں گے بنتے ہیں پسند آئے تو ضرور بتائیے گا میرا چینل سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا با بائی اللہ حافظ